اسلام علیکم میں تمہیں ایک لمحے کے لئے بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی چند لمحات تو تمہیں اپنی تمام تر بسارت اور سماعت کے ساتھ مجھے برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میں یہاں دفع ہونے سے قبل ایک اہم کام کرنا چاہتا ہوں کونسا اہم کام شبانہ نے نفرت انگیز نظر سے اسے گھورا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں وہ باواز بلند سنسن آتے ہوئی لہجے میں بولا میں باقائمی ہے ہوش و خواز تمہیں طلاق دیتا ہوں آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ وہ لمحات تھے جب فرزانہ گھر میں تاخل ہوئی فرزانہ کے ساتھ اس کی دو کلاس فیلوز بھی تھی جو نوٹس لینے کے لئے اس کے ہمرا چلی آئی تھی فرزانہ اپنے گھر کے سامنے تین چار عورتوں کو جمع دیکھ کر الہج گئی تھی یہ آسپلوز کی عورتیں تھیں جو افزل اور شبانہ کی چیخ و پکار سن کر ان کے دروازے پر اکھٹا ہو گئی تھی تاہم انہوں نے میع بیوی کے معاملات میں مداخلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی افزل کے آخری طلاق والے الفاظ نے ان سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا فرزانہ اس کی کلاس فیلوز اور محلے کی ان عورتوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ افزل نے اپنی بیوی شبانہ کو طلاق دے دی تھی فرزانہ پر تو جیسے آسمانی بجلی گر گئی تھی وہ آنن فانن میں پتھر کا بھد بن گئی تھی اس کے آساب مفروض اور سوچ منجمد ہو کر رہ گئی تھی اسی اثنا میں گھر کا داخلی دروازہ تھاڑ سے کھلا اور وہاں افزل نمو دال ہوا گلی کی صورتحال نے ایک لمحے کے لیے اسے ٹھٹکا دیا تھا اگلے ہی لمحے فرزانہ پر اس کی نکھا پڑی فرزانہ ان لمحات میں کرب کی انتہا کو چھو کر فریز ہو گئی تھی اس کے حواس موتل اور عیضہ بے جان ہو چکے تھے اسے بلکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ کب گھر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے کون باہر نکلا وہ بلکل نہیں جانتی تھی کہ کس نے اس کے نزدیک پہنچ گر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نہ ہی وہ یہ سن سکی کہ بوسہ دینے والے شخص نے اس کے کان کے قریب کیا سرگوشی کی میری جان میں بہت جلد واپس آؤں گا افزل نمو فرزانہ کی پیشانی چومنے کے بعد بہت جذباتی لہجے میں کہا تھا اور پھر میں تمہیں اس ٹائن کے قبضے سے چھڑا کر لے جاؤں گا فرزانہ نے اپنے باپ کی بات پر کوئی رتعمل ذائع نہیں کیا اس کے ہونٹ شل ہو گئے تھے مگر پتھر کی اس جاندار مورتی کی آنکھیں خاموش نہ رہ سکیں بے بسی بیچارگی اور شخص خردگیگی کی نمی میں گندے ہوئے دو آنسو اس کی پلکوں کی ریشمی گرفت سے بے اختیار آزاد ہو کر اور اس کے گالوں پر فسل گئے تھے یہ آنسو بڑے بے زبان ہوتے ہیں احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کب جگر خون ہو کر آنکھوں سے بہ گیا میرے سامنے بیٹھے ہوئے افزل نے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے آنسو کو رمال سے خوش کیا پھر غمناک لہجے میں بولا وکیل صاحب میں نے اپنی زندگی کی مکمل کہانی پوری سچائی کے ساتھ آپ کو سنا دی ہے میری بات پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا اختیار آپ کو حاصل ہے میں اس وقت ایک شکستہ دل باپ کے روبرن تھا لہٰذا اس سے بات کرتے ہوئے مجھے مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا پڑ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بات سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے وہ بیچارہ پہلے ہی بہت دوب چھیل چکا تھا مجھے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا لیکن میرے سامنے کچھ پیشاورانہ مجبوریاں بھی تھی کچھ قانونی تقاسے تھے میں اسے اندھیرے میں رکھ کر مستقبل کے سنیرے خواب نہیں دکھا سکتا تھا چنانچہ میں نے نہائی تھی ٹھیرے ہوئے لہجے میں کہا افضل صحاب میں نے آپ کی بیان کرتا کہانی پر یقین کر لیا ہے اسی طرح آپ کو بھی موجودہ حالات کی اصلی صورتحال کو ذہن میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جناب آپ جو بھی کہیں گے میں اسے ذہن نشین کر لوں گا وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا آپ مجھے موجودہ حالات کی اصلی شکل کے بارے میں کھل کر بتائیں میں نے بتایا افضل صحاب آپ اپنی بیوی شبانہ کو طلاق دے چکے ہیں وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی طلاق والا معاملہ زبانی کلامی سے آگے بڑھ کر عدالت تک پہنچا ہوا ہے جب ہی عدالت نے آپ کی بیٹی فرزانہ کو اس کی ماں کی تحویل میں دیا ہوا ہے اور اس تحویل میں فرزانہ کی مرضی بھی شامل ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں نے ذرا دیر کو رکھ کر سوال یا نظر سے افضل کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا نہیں وکیل صحاب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قانونی چارہ جوئی کر کے فرزانہ کو شبانہ کی کسٹیڈی سے نکال کر آپ کے حوالے کر دوں ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں اس نے اس بات میں جواب دیا میں اسی سسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو ایسا چاہیے ایسے چاہنے کا حق حاصل ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجید کی سے کہا مگر زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے آپ اپنا یہ حق حاصل نہیں کر سکتے آپ کا معاملہ عدالت تک پہنچا ہوا ہے کوئی بھی غلط قدم آپ کو کسی نئی مسئیبت میں مبتلا کر سکتا ہے اگر مجھے کوئی غلط قدم اٹھانا ہوتا تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آتا اٹھرے ہوئے لہجے میں بولا میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے زمینی حقائق کے بارے میں بتائیں اگر آپ نے شبانہ کو طلاق نہ دی ہوتی بلکہ اس نے آپ سے کھلا لی ہوتی تو ایسی صورت میں فرزانہ کی تمام تر ہمدردی آپ کے ساتھ ہوتی میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور آپ نے شبانہ کو جس ماحول میں طلاق دی ہے اس نے فرزانہ کے ذہن پر بڑے منفی اصلاف مرتب کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طلاق کو قانونی شکل دیتے ہوئے جب عدالت نے فرزانہ سے پوچھا کہ وہ اپنے والدین میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس نے اپنی ماں کا انتخاب کیا چھوٹے بچوں کو ان کی مرضی جانے بغیر ماں کی تحویر میں دے دیا جاتا ہے مگر سمجھدار بچوں سے عدالت ان کا فیصلہ سننے کے بعد اپنا فیصلہ تحریر کرتی ہے یہ سب تو ہو چکا وکیل صاحب وہ بیچینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا آپ یہ بتائیں آگے کیا کرنا ہے مجھے ہر حال میں اپنی بچی چاہیے مہینے میں ایک پر فرزانہ سے مختصصی ملاقات پر میرا گزارہ نہیں ہوتا میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے میں اسے ایک بدکتار ماں کے سائے میں نہیں رہنے دینا چاہتا میں فرزانہ کو مستقل بنیادوں پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ کام آپ ہی کے توسط سے ہو سکتا ہے اور اس کام کے لئے آپ کو میری وقالت میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے گا میں نے کہا اور انہیں اور ہمیں عدالت کے تقاضے پورے کرنا پڑیں گے عدالت کے تقاضے اس نے چوک کر میری طرف دیکھا میں سمجھا نہیں وکیل صاحب فرزانہ میری بیٹی ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے حصول کا پورا حق رکھتا ہے میں آپ کے حقوق سے انکان نہیں کر رہا میں نے موتہ دل انداز میں کہا فرزانہ کو اپنے پاس رکھنے کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں یہی حق شوانہ کا بھی ہے وہ بھی فرزانہ کو اپنی تحویل میں رکھنے کے لئے پورا زور لگائے گی اور یہ بات نہ بھولیں کہ فرزانہ اس وقت بھی اپنی خوشی اور رضا مندی سے شوانہ کے ساتھ رہ رہی ہے تو آپ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں فرزانہ کو حاصل کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دوں وہ قدر برہمی سے بولا یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے بات میرے اختیار اور آپ کی خواہش کی نہیں ہے اب سلسخہ میں نے کہا میں اگر چاہوں تو اپنی فیس کھری کرنے کے لئے آپ کو لمبی چوڑی دلیلیں دے سکتا ہوں اور یہ کیس پکڑ لوں اور بات میں وہ نہ ہو سکے یا بیسے نہ ہو سکے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہو تو پھر آپ کو اپنے قیمتی وقت اور اس رقم کے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا جو آپ نے میری فیس اور دیگر عدالتی معاملات کے زیل میں خرچ کی ہوگی سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کیا آپ میرا کیس نہیں لے رہے وہ بگڑے ہوئے لے جب میں بولا یہ آپ کا اندازہ ہے اب سلسخہ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا بنا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تو پھر آپ نے کیسی بات کی ہے اس کے چہرے سے بیزاری چھلکنے لگی آپ نے تو کیس پکڑنے سے پہلے ہی مجھے مایوس کر دیا ہے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہوتی اور آپ کی کوئی بیٹی بھی ہوتی تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں کس قرب سے گزر رہا ہوں ایک باپ کے درد تو کوئی صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے میں افضل کی تکلیف کو بقو بھی سمجھ رہا تھا اور دل سے اس کی مدد بھی کرنے کا خواہا تھا اس لیے میں رفتہ رفتہ اسے ٹریک پر لا رہا تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں استفسار کیا افضل صاحب آج کل آپ نے رہائش کہاں رکھی ہوئی ہے ادھر کالا پل پر میرے ایک دوست امیر خان کا چائے کا ہوتل ہے اس نے بتایا امیر خان نے اپنے ہوتل کے اندر ہی ملازمین کی شب بسری کے لیے ایک مچان بنا رکھی ہے میں بھی ادھر ہی نیند پوری کر لیتا ہوں مطلب یہ کہ آپ کے پاس رہنے کا کوئی معقول ٹھکانا نہیں ہے جی فیلحال تو ایسے ہی گزارا چل رہا ہے وہ خجالت آمیر لہجے میں بولا جب فرزانہ میرے پاس آ جائے گی تو پھر میں باقاعدہ کوئی مکان کرائے پر لے لوں گا اور ذریعہ ماش وہی سبزی منڈی ہے میں نے پوچھا اس نے اس بات میں گردن ہلا دی میں نے استفسار کیا اور آپ کا ایکٹنگ کا شوق بھی جاری ہے نہیں جناب وہ اداسی بھرے لہجے میں بولا میرے ساتھ زندگی نے جو کچھ کیا ہے اس میں میں اپنا یہ شوق بھول با لیا ہوں یہ آپ نے بہت نیک کام کیا ہے افضل صاحب بے ساختہ میرے موزے نکلا کیا مطلب اس نے چوک کر مجھے دیکھا کیا اپنے شوق کو بھول جانا نیکی کا کام ہے کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ میں ادھکاری کے شوق کے ساتھ کسی گناہ کا مرتقب ہو رہا تھا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا میں نے جلدی سے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی کی پنڈی میں درد ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے دانت میں بھی درد شروع ہو جائے تو لا محالہ پنڈی کی تکلیف کو بھول کر دانت کی تکلیف کو رفع کرنے کی فکر میں لگ جائے گا کیونکہ دانت کا درد پنڈی کی تکلیف سے ہزار کنا زیادہ عذیتناک ہوتا ہے اور آپ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا آپ پر پی در پہ جو افتاد نازل ہوئی ہیں ان میں آپ اپنی ادھکاری کے شوق کو بھلک کیسے یاد رکھ سکتے تھے فرزانہ کو اپنی تحویل میں لانا بہرحال ادھکاری کے شوق سے زیادہ اہم ہے جب تک آپ اپنی بیٹی کو حاصل نہیں کر لیتے اس شوق کو فراموش کیے رکھنا ہی اچھا ہے آپ کی تمام تر توجہ فرزانہ کے حصول پر مرکوز رہنی چاہیے یہ تو آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں بکل صاحب وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اب آپ میرے مقصد کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں میں چونکہ ابتداء ہی میں اس معاملے کی گہرائی تک رسائی حاصل کر چکا تھا اس لیے موتدل انداز میں کہا افضل صاحب فرزانہ سے آپ کی ملاقات کتنے دنوں کے بعد ہوتی ہے ایک ماہ میں ایک مرتبہ اس نے جواب دیا اور یہ ملاقات کہاں پر ہوتی ہے کسی بھی پارک میں پارک کا تائین کون کرتا ہے میں نے پوچھا آپ یا شبانہ پہلی بار ہماری ملاقات عدالت کے حکم پر ہوئی تھی اس نے بتایا اس کے بعد ملاقات کے مقام اور تاریخ کا فیصلہ شبانہ کرتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملاقات کسی پبلک پلیس پر ہو جب آپ اپنی بیٹی سے ملتے ہیں تو ظاہرے شبانہ بھی آپ سے کچھ فاصلے پر موجود رہتی ہوگی میں نے کہا کیا کبھی آپ کی اپنی سابق بیوی سے بھی بات ہوئی کبھی نہیں اس نے نفی میں کردن ہلا دی آپ نے ملاقات کے دوران میں کبھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ فرزانہ کی مرضی کیا ہے میں نے پوچھا کیا وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا میں نے اس دوران میں اسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا کیا آپ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے میں تو اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں جناب کہ آپ کی اس کوشش کا فرزانہ پر کوئی اثر ہوا ابھی تک تو نہیں ہوا اس نے تھکے ہوئے لیجے میں جواب دیا حفظل صاحب میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے ٹھوس لیجے میں کہا آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عدالت جوان اولاد کی کسٹڈی کا فیصلہ عموما تین نکات پر کرتی ہے اس کے بعد ہی درخواد بزار باپ وہ یا ماں ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے کون سے تین نکات وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا نمبر ایک درخواد بزار والد یا والدہ اولاد کو کسی محفوظ رہاجگاہ پر رکھنے کے اہل ہیں یا نہیں میں نے وضعت کرتے ہوئے بتایا نمبر دو درخواد بزار معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنی اولاد کی تمام اخراجات اٹھا سکتی یا اٹھا سکتا ہو نمبر تین میں نے لمحاتی توقف کر کے سوچتی ہوئی نظر سے افضل کی طرف دیکھا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا تیسرا نکتہ سب سے اہم ہے اور عدالتی فیصلے کے لئے قلیدی حیثیت کا حامل عدالت ہر قیمت پر اس بات کی یقین دہانی چاہتی ہے کہ درخواد بزار جس اولاد کی کسٹڈی مانگ رہا یا مانگ رہی ہے وہ خود بھی درخواد بزار کے ساتھ برعضہ اور رغبت رہنے کو تیار ہے یا نہیں یہ آخری شرط تو بہت کڑی ہے وکیل صاحب وہ بوکلا ہٹ آمیز لہجے میں بولا میں وضوک سے نہیں کہہ سکتا کہ فرزانہ عدالت کے سامنے میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا نہیں افضل صاحب یہ شرط تو خیر کڑی ہے ہی میں نے ایک ایک لفت پر زور دیتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں آپ پہلے دون اوقات پر بھی پورے نہیں اترتے آپ کے پاس رہنے کا کوئی ماک الٹھکانہ ہے اور نہ ہی مستقل آمندنے کا کوئی ذریعہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جناب وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ فکرمندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آپ تو حقیقت بیان کر رہے ہیں پھر اس نے روہ روی میں پوچھ لیا کیا عدالت چھوٹے بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ بھی اپنی شرائط کی بنا پر کرتی ہے آٹھ سال کی عمر تک کے بچوں کو عدالت عموماً ماں کی تحویر میں دے دیتی ہے میں نے بتایا لیکن اس سے زیادہ عمر کی باشعور اولاد کی کسٹڈی کا فیصلہ کرنے سے پہلے عدالت بچے کی مرضی بھی پوچھتی ہے باز ایسی صورت میں دراصل فیصلہ اولاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے میں تو پھر کہیں کا نہ رہا وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہو بولا بکیل صاحب میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے عفضت صاحب مایوسی گناہ ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا یہ اللہ کی نظر میں انسان کے ناپسندیدہ ناپسندیدہ عمال میں سے ایک ہے اسی لئے باز سیانے مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کرتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں تو پھر کیا کروں اکیل صاحب وہ روحاسہ ہو گیا میرے پاس امید کا اور کون سا راستہ بچا ہے جب تک انسان زندہ ہے امید کا دروازہ بند نہیں ہوتا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا انسان کو اپنی آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا چاہیے اس کے چہرے پر مجھے پہلی بار ایک عجیب سی چمک دکھائی دی وہ سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس پر چل کر میں فرزانہ کو حاصل کر سکتا ہوں بلکل میں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے ایک راستہ کون سا راستہ وہ استراری انداز میں بولا مجھے بھی دکھائیں وہ راستہ آپ کو وہ تمام افراد یاد ہیں جو شوانہ کے کردار کے بارے میں آپ کو خبریں دیا کرتے تھے میں نے پوچھا جی یاد ہیں اس نے اس بات میں گردن ہلائی وہ لوگ غلط نہیں تھے میں نے ان کی خبروں کو بعد میں سو فیصد درست پایا تھا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اور آپ کے حق میں جاتی ہے میں نے کہا پھر پوچھا کیا اب بھی آپ کا ان لوگوں سے ملنا جنہ ہے ملنا جنہ تو نہیں ہے مگر بات کیا ہے وہ علج گیا تھا میں نے اس کی علجن کی پروہ کیے بغیر سوال کیا کیا آپ ان لوگوں سے میری ملاقات کرا سکتے ہیں اور انہیں میرے دفتر میں لا سکتے ہیں ہاں ہاں میں ایسا کر لوں گا اس کی علجن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا مگر کچھ بتائیں تو صحیح آخر آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے میں انہیں گوائی کے لئے تیار کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس نے پوچھا کس نویت کی گوائی شبانہ کی بد کرداری کی گوائی میں نے بتایا آپ کے مقصد کے حصول کے لئے یہی ایک راستہ بچہ ہے میں کچھ بھی نہیں سمجھا وکیل صاحب وہ ہونکوں کی طرح موں کھول کر میرا موں دیکھنے لگا میں سمجھاتا ہوں میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اگر آپ میرے توسط سے عدالت میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کس شبانہ مضبوط کردار کی مالک نہیں ہے لہٰذا اس کی تحویل میں فرزانہ محفوظ نہیں رہ سکتی تو عدالت فرزانہ کو آپ کی کسٹڈی میں دے سکتی ہے لیکن شبانہ کی بد کرداری کو ثابت کرنے کے لیے عدالت کے سامنے ٹھو ثبوت پیش کرنا ہوں گے جن میں دو موسیس اور مطور افراد کی شخصی گوائیاں بھی شامل ہیں وہ سوچ میں پڑ گیا دراصل میرا اسے کوئی ارادہ نہیں تھا میں محض اپنی جیب گرم کرنے اور ابسل کو اس کی بیٹی دلوانے کے لیے شبانہ کی کردار کشی کا منصوبہ نہیں بنا سکتا تھا شبانہ با کردار تھی یا بد کردار یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا اور میں کسی انسان کی ذاتیات میں گھسنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا خصوصاً کسی عورت کے کردار کے معاملات میں تو بلکل بھی نہیں میں نے افزل کے سامنے یہ آخری راستہ اس لیے رکھا تھا کہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض پورے کر سکوں اس نویت کے کیسز میں اکثر بکلا سے وہ اب یا وہ باپ یا ماں میں سے کسی ایک کے کردار کو داگتار ثابت کر کے بچے کو فریق اسانی کی تحویل میں دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا سول لگا ڈالتے ہیں مگر میں ایسا نہیں کرتا میں ایسا کیوں نہیں کرتا یہ میرا انتہائی ذاتی اقدام ہے آپ کی آسانی کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ ایک ہاتھ کی تمام اگلیاں ہم صفات نہیں ہوتی ہیں میں نے افزل کو سوچ میں دوبا دیکھا تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں تریافت کیا تو پھر آپ کب ان گبھاؤں کو لے کر میرے پاس آ رہے ہیں میرے سوال کا سیدھا جواب دینے کے بجائے وہ متضب سب انداز میں بولا وکیل صاحب فرض کریں میں دو تین ایسے افراد کو آپ کی دفتر میں لے کے آتا ہوں جو شبانہ کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہیں خصوصا شبانہ اور فریض حسین کے تعلقات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم عدالت کو شبانہ کے کمزور کردار کے حوالے سے بات دھو سبوت بھی مویا کر دیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان حالات میں فرضانہ اپنا فیصلہ بدل کر اپنی ماں کو چھوڑ دے گی اور میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو کیا عدالت زبردستی اسے میری تحویل میں دے دے گی عدالت کسی کے ساتھ زور زبردستی یا زیادتی نہیں کرتی میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وہ حالت و واقعات کی روشنی گواہوں کے بیانات وکیل کی جرہ دلائل کی بنا پر قوانین کی روح سے مبنی بر انصاف فیصلے سادر کرتی ہے اور جہاں تک آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے ایک دفعہ دیکھا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا فرضانہ کوئی دودھ پیتی بچی ہے اور نہ ہی اکل و شعور سے پیدل وہ اس وقت اپنی عمر عزیز کے جس حصے میں ہے وہاں عدالت اس کے موقف اور فیصلے کو نظرانداز نہیں کر سکتی بس اگر فرضانہ نے آپ کے بجائے اپنی ماں کا ساتھ ہی رہنے کا ارادہ ظاہر کیا تو عدالت اس کی بات کو اہمیت دے گی خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ کے پاس نہ تو اپنی بیٹی کو رکھنے کا محفوظ ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی مستقم ذریعہ آمدنی آپ کی بنسبت قانون کی نگاہ میں فرضانہ کے لیے اس کی ماں ہی سب سے زیادہ معقول اور مناسب نگہبان ہو سکتی ہے میرے اس مبنی بر حقیقت فضاحت نے افزل کو اسپرنگ کے معنی دو چھلنے پر مجبور کر دیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا پھر بڑی برہمی سے یہ کہتے ہوئے میرے چیمبر سے نکل گیا آپ کے پاس آ کر میں نے خاما خوا اپنا وقت برباد کیا اس کے جانے کے بعد میں نے غائب آنا طور پر اسے مخاطب کرتے ہوئے بیزاری سے کہا مسٹر افزل تم نے اپنا نہیں بلکہ میرا قیمتی وقت ضائع کیا ہے یقینا آپ بھی اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے بیک صاحب اگر افزل آپ کا کلائنٹ نہیں بن سکا تھا اور آپ نے اس کا کیس نہیں لیا تھا تو پھر اتنی دیر سے آپ اس کے قصے سنا کر ہمارا وقت کیوں پر خراب کر رہے ہیں میں اس موقع پر زیرے لب مسکراتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے افزل اینکو کی کہانی کو ابھی ختم نہیں کیا جی ہاں آپ اپنی تمام تر اقتحاد آپ کو ایک طرف پھیک کر اپنے ذہن کو چارج کر لیں کیونکہ آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ افزل میرا کلائنٹ بنا تھا مگر بانداز دگر اس روز افتر جتنے غصے اور مایوسی کے عالم میں میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا اس کے بعد اس کے دوبارہ میرے آفس میں قدم رکھنے کا امکان نہیں تھا وہ جن امیدوں کے ساتھ میرے پاس پہنچا تھا میں اپنی بات چیت کے نتیجے میں ان پر پورا نہیں اتھ رہا تھا اور مجھے اس کی طبقہ آت پر پورا نہ اترنے کا کوئی افسوس بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنے فرائض کی تقاضی نبھاتے ہوئے اسے کسی اندھیرے میں نہیں رکھا تھا کیونکہ اس بات پر میرا پختہ ایمان ہے کہ اس کا تعلق آپ کے ہنر لیاقت اور پیشے سے نہیں ہے یہ معاملات کہیں اور ہی سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تمام بے ہنر نالائک اور انپڑ بھوکے مر جاتے یا پھر فاقہ زدہ زندگی گزار رہے ہوتے اللہ تعالی نے جن معاملات میں انسانوں کو کوئی اختیار نہیں دیا ان میں موت و زندگی کے بعد رزق کا نمبر آتا ہے اس کے بعد عزت و زلت کا باب ہے اگر رزق کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو اس قررہ کی کم ازا کم 99 فیصد آبادی فاقہ زدگی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی میں اگر چاہتا تو افزل کو لچے دار باتوں سے بہت سانی اپنے شیشے میں اتار کر اس کی جیب سے چند ہزار بہت سانی نکلوا سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا یہ واقعہ آج سے لگ بھک چالیس سال پہلے کا ہے میں نے اوپر چند ہزار کا جو بیان کیا ہے آپ اسے بلا تکلف چند لاکھ میں تبدیل کر لیں کیونکہ فیل وقت ایک میڈیم ریٹیڈ وکیل کی صرف ابتدائی فیس لاکھوں میں ہے اس واقعی کی کچھ ہرسے کے بعد ایک پستہ کام شخص مجھ سے ملنے آیا اس نے مناسب سائز کی داڑی رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر پر صفیڈ ٹوپی بھی نظر آ رہی تھی جیسے کہ عموماً حاجی حضرات حد سے واپتی پر خجوروں آبی سمزم تسبیح اجائے نماز کے ساتھ لے کر آتے ہیں مذکورہ لہیم شاہیم شخص نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا وقیل صاحب میرے نام امیر خان ہے آپ کے پاس مجھے افضل نے بھیجا ہے آپ افضل کو تو اچھی طرح جانتے ہیں نا فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آیا کہ امیر خان آمی وہ شک کس افضل کا ذکر کر رہا تھا لہٰذا میں نے نفیم گردن کو ہلاتے ہوئے کہا معاف کیجئے گا میں سمجھ نہیں پایا آپ کس افضل کا ذکر کر رہے ہیں اگر وضاحت کر دیں گے تو مہربانی ہوگی جناب میں اس افضل کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی بیوی شبانہ کو طلاق دے دی تھی اور اپنی بیٹی فرزانہ کو حاصل کرنے کے لئے وہ آپ سے قانونی مدد مانگنے آیا تھا یاد آ گیا میں نے چوکے ہوئے لہجے میں کہا آپ افضل کے وہی دوست ہیں نا جن کے ہوتل میں وہ رات گزارہ کرتا تھا کالا پول کے علاقے میں آپ کا چائے کا ہوتل ہے اس نے اس بات میں کردن ہلائی جی بالکل افضل نے آپ کو کس محصص سے میرے پاس بھیجا ہے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ خیریت سے تو ہے وکیل صاحب امیر خان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا انسان کسی ڈاکٹر وکیل یا پولیس کے پاس کبھی خیریت سے نہیں جاتا افضل اس وقت ایک بہت بڑی مسئیبت میں پھسا ہوا ہے میں نے ایک تشویش پر ہی سانس خارج کیا اور پوچھا افضل کی مسئیبت کی نویت کیا ہے وہ اس وقت تھانے میں بند ہے امیر خان نے بتایا کیوں میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا پولیس نے کس سلسرے میں اعزام ہے کس کے قتل کا میں نے سوالیاں نظر سے امیر خان کی طرف دیکھا شوانہ نہیں اس نے نفی میں قدن ہلائی اور بولا فرید حسین آپ کا مطلب ہے کہ وہی اسٹیٹ ایجنٹ جس کی وجہ سے افضل نے اپنی بیو کو طلاق دی تھی جی وہی اس نے کہا پولیس نے کل صبح افضل کو عدالت میں پیش کر کے اس کا سات روز کا ریمان حاصل کر لیا ہے اس کی گرفتاری پرسوں دوپہر کے بعد میرے ہوتل پر ہی عمل میں آئی تھی آج سترہ مائی تھی گزشتہ روز پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے ریمان حاصل کر لیا تھا اس حساب سے افضل کو پندرہ مائی کے دوپہر امیر خان کے ہوتل سے گرفتار کیا گیا تھا اغلب امکان اس بات کا تھا کہ فرید حسین کی موت بھی پندرہ مائی ہی کو واقع ہوئی تھی تاہم تذیر کی خاطر میں نے امیر خان سے پوچھ لیا فرید حسین کو کب قتل کیا گیا تھا اس نے میرے حساب کو جواب دیا میں نے پوچھا اور آپ کو یقین ہے کہ فرید حسین کو افضل نے ہی قتل کیا ہے اگر افضل اتنا بہادر ہوتا تو یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا میں افضل کو سال ہا سال سے جانتا ہوں مجھے یقین ہے کہ فرید کی موت میں اس کا ہاتھ نہیں ہے افضل کو کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں الجھایا گیا ہے مجھے یقین ہے